السلام علیہ وسلم میں ہمارے ساتھ موجود ہوں شبہ السلامت لرننگ محمد رمضان صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم میرا آپ سے سب سے پہلا سوال یہ ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اندھی تقریب معاشر کے بیگار میں کس طریقے سے سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان پشرف المخلوقات بنائے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان جو عقل کی دولت بھی عطا کیا ہے ہواس خمسہ بھی ہے ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں سنتے ہیں چھوتے ہیں چکتے ہیں ہواس خمسہ ہمیں معلومات فراہم کرتے ہیں کرتی ہے اور عقل پھر اس معلومات کو ارینج کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو یہ عقل و شعور ہمیں عطا کیا ہے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کوشرف المخلوقات بنایا ہے تو انسان کو غور و فکر اور تدبر کرنا چاہیے قرآن مجید بھی یہی کہتا ہے انسان کو غور و فکر و تدبر کرنے کے بعد جو راست صحیح لگے اس کو اختیار کرنا چاہیے جو لوگ بھی صرف کسی کے پیچھے اس لئے چل پڑتے ہیں کیونکہ وہ قابل احترام ہیں یا اس کی عزت کی جانی چاہیے تو یہ رویہ جو ہے وہ قرآن و سنت کے بھی منافی ہے قرآن و سنت نے بھی انسان کو کچھ احکامات دیئے ہیں کچھ حدود و قیود بیان کی ہیں یہ جن حدود و قیود میں رہ کر انسان کا زندگی گزار دیں ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اکل والے وہ لوگ ہیں جو کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کا ذکر کرتے ہیں یعنی اکل والا قرآن کے نزدیک وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہے اور پھر قرآن مزید میں یہ بھی پر آیا ہے کہ اکل والے وہ لوگ ہیں جو اس زمین و آسمان پر غور و فکر و تدبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا اللہ تم نے کوئی بھی چیز جو ہے وہ بے فائدہ پیدا نہیں کی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن انکریج کرتا ہے اس بندے کو کہ جو اکل و شعور سے کسی بات کو تصمیم کرے اور پھر اس کی پیچھے چڑے تقلیت کرنا ایک سنس میں ٹھیک بھی ہے مثال کے طور پر ہر بندہ تو داکٹر نہیں ہو سکتا ہر بندہ تو مطلب میڈیکل ایکسپرٹ نہیں ہو سکتا تو جو میڈیکل ایکسپرٹ ہو جاتا ہے تو داکٹر جو کہے گا طب کے معنی میں آپ اس کی تقلیت ہی کریں گے تو اگر ایکسپرٹ کوئی بات کہہ رہا ہے اور وہ دلائل سے کہہ رہا ہے تو اس کو عوام نے تو ماننا ہے جو اس ایریے کا ایکسپرٹ نہیں ہے تو تقلیت ایک سنس میں اچھا بھی ہے لیکن کوئی چیز آپ کو سمجھ میں نہ آئے اور ہر بات ہی آپ مانتے چلے جائیں یہ بات قرآن و سنت کے بھی منافع ہے اور آپ کی تقلیت میں اس تقلیت کو آپ کے فیال میں آپ یاری بڑھاوا کس ذریعے سے مل رہا ہے مذہب سے دوری یا تعلیم کی کمی یا ایسا کون سا انصر ہے ہمارے معاشر میں جو اس سلسلے میں زیادہ کس ہوتا ہے دیکھیں تقلیت کی ایک بڑی وجہ جو ہے نا جو قرآن مجید میں بھی بیان کی گئی وہ یہ بیان کی گئی کہ وہاں پر جو ابو جہل تھا وہ کوئی کم علم والا بندہ تو نہیں تھا اس کو ابو الحکم کہتے تھے ابو الحکم سے وہ ابو جہل ہو گیا تو معاملہ جو یہاں پر ہمارے ہاں پر ہے وہ قومیت کا بھی ایک ہے ہمارے باپ دادہ ایسا کرتے تھے ہمارا پردادہ ایسا کرتا تھا ہماری نسلوں میں ایسا چلتا وہاں آ رہا ہے بھائی اگر وہ آپ کی نسلوں میں چلتا وہاں آ رہا تھا اور غلط چیز چلتی ہوئے آ رہی تھی تو اس کو آپ کو بدل لینا چاہیے اور کفار یہی تو بات کہتے تھے کہ ہم ہمارے باپ دادہ اس طریق کو چلاتے ہوئے آئے ہیں ہم اس کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں تو چاہے آپ کے باپ دادہ اس طریق کو چلاتے ہوئے آئے ہوں آپ کو جو ہے اگر وہ چیز مناسب نہیں ہے تو انسان کو اس سے جان چھڑا لینا چاہیے اس سے پیچھے چھڑا لینا چاہیے صحیح چیز کو اختیار کرنا چاہیے چاہے وہ آپ کے باپ دادہ نہ کرتے ہوں اور غلط چیز کو اختیار نہیں کرنا چاہیے چاہے آپ کے باپ دادا اس پر چلتے رہے ہیں تو بیسکلی ہمارے ہاں پر جو یہ بات ہے نا جی ہمارے کلچر کا حصہ ہے ہمارے نوم کا حصہ ہے اور ہمارے باپ دادا پر دادا اسی پر چلتے میں آئے ہیں تو اور پھر ایک جو جنریشن گیپ ہے وہ بھی ایک وجہ بنتا ہے کہ ایک دور میں وہ چیز ویلید ہو سکتی ہے دوسری جنریشن میں ہو سکتا ہے کہ وہ ویلید نہ ہو تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ہماری جو سب سے بڑا مسئلہ میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے باپ دادا یہ کہتے تھے اور یہ انہی کی وجہ سے چلتا وہاں آ رہا ہے تو ہم بھی اس کو آگے لکھے سکتے ہیں مجھے امیر مجھتے ہیں جی تعلیم قرآن مجید نے کہا کیا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں قرآن نے کہہ دیا کہ علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے ہیں اس سے یہ بات اس ممن میں آ جاتی ہے ہمیں کہ جب بندے کو شعور نصیب ہوتا ہے اور علم کی دولت سے انسان مارا مال ہوتا ہے تو انسان بہتر اپنی لیے لائے عمل کو استیار کرتا ہے اور مستقبل کی رہوں پہنگ کرتا ہے سر بہت سی ایسی روایات ہماری معاشرے میں جو اس کی وجہ سے مطلب غلط روایات جنم لیتی ہیں تو ہمارا قانون اس کی روک تھام کیلئے کیا کر سکتا ہے اور ہماری حکومت کے سلسلے میں اپنا کس طریقے فکردار لکھنا چاہتے ہیں ہمارے ہاں پر جو غلط دروایات جو دیکھا دیکھی جنم لیتی ہیں ان میں ایک جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہمارے ہاں پر جہیز کا ہے اور جہیز کا مسئلہ ہو گیا باقی بھی ہیں وہ کچھ اتنا مسائل نہیں ہے لیکن سب سے بڑا مسئلہ جو ہمارے ہاں پر ہے نمود و نمائش دیکھا دیکھی میں اس نے اتنی مجھے توفیت حائب دی ہیں تو اب مجھے اس سے زیادہ توفیت حائب دینے ہیں اور پتب ایک اپنے ایک دوسرے پر اپنی برطری کو ثابت کرنا یہ بھی ایک ہمارا ہے میں دو پسن میں بات کرنا جہاں تک جہیز کی بات ہے ہمارے جو مذہبی طبقہ ہے میرا خیال ہے مذہبی لیڈرز ہیں جتنی بھی ہمارے مسالک ہیں یا ہماری جماعتیں ہیں میرا خیال ہے اگر وہ لیڈرز جو ہیں وہ یہ اعلان کریں کہ ہمارے جو فالوورز ہیں وہ جب شادی کریں گے تو وہ جہیز نہیں لیں گے تو میرا خیال ہے ایک بہت بڑا امپیکٹ بڑھ سکتا ہے تو میرا یہ مشورہ ہے مثال کہ کوئی بھی بندہ مذہبی طور پر کسی بھی بڑی شخصیت کو فالو کرتا ہے وہ خود پہلے عملی طور پر اگر اس کا کر کے دکھائیں اور یہ کہیں کہ بہتر یہ ہے کہ جو لوگ ایسا کر سکیں اور اس میں معاملہ کر سکیں وہ جہیز نہ لیں اور جب وہ اپنے بیٹے کی شادی کریں تو یہ اس بات کو کمپلسری رکھیں کہ وہ جہیز نہ لیں تو میرا خیال ہے یہ جہیز کی لانت سے ہم کافی حد تک چھٹکا رہا پاسکتے ہیں یا ایک بڑا ہم مائل سٹرون جو ہے وہ اچھیف کر سکتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ جو آپ نے دوسری بات جو میں کر رہا تھا کہ ہم جو دیکھا دیکھی معاملات کرتے ہیں اصل میں معاملات ہی ہوتے ہیں کہ ایک جب لڑکی شادی ہو کر ایک گھر میں جاتی ہے تو بعض دفعہ ترمیت کے اندر یہ چیز شامل نہیں ہوتی کہ وہ جو آپ کے ناز و نخرے آپ کا باپ اٹھا رہا ہے وہ اس کو مطلب پورا کرنے میں اس کو بیس سال لگے اور جب شادی کے بعد ہی فوراں آپ شوہر سے وہ چیزیں ڈیمانڈ کرنے لگ جاتی ہیں کہ جو معاملات ہوتے ہیں تو میرا بی بی دونوں کو مل کر میرا خیال ہے کہ چاہدہ دے کر دفعہ کھلانا چاہیے اور میرا خیال ہے اپنی اتحفہ تحایف کا معاملہ ہے جتنی آپ کسی کو دے سکتے ہیں آپ کو کسی میں رہنا چاہیے تو صرف والدین ہمارے معاشرے کا یا پھر کسی بھی معاشرے کا ایک اہم جز ہوگی تو والدین اپنی موجودہ نسل کو یا اپنی آنے والی جن کی نسلیں ہیں کوئی مذبت اور وسی صح سے روشتناس کرانے میں یا پھر ان کی کس طریقے سے ترپیت کر سکتے ہیں کہ وہ اس چیز سے بچے رہے ہیں دیکھیں ہمارے ہاں پر تو پیرنٹنگ ہے ہی نہیں پیرنٹنگ نام کی کچھ چیز نہیں ہے ہمارے ہاں پر دس گیارہ سال کا بچہ ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ بھی بچہ ہے یہ بھی چھوٹا ہے آپ حیران ہوں گے کہ سوکریٹیز نے کہا تھا کہ سیکھنے کی عمر صرف پانچ سال ہے پانچ سال کے بعد بچہ کچھ بھی نہیں سیکھ سکتا ہے اور پیرنٹنگ پہ پوری دنیا پہ کام ہو رہا ہے ریسرچ ہو رہی ہے دنیا میں بہترین پیرنٹنگ جو ہوتی ہے وہ نوروے کے اندر مانی جاتی ہے ڈینمارک میں مانی جاتی ہے ان کے لٹریسی ریٹس اچھے ہیں بلکہ ایون آپ اسرائیل کی بات کریں تو اسرائیل کے اندر ہر بچہ پانچ سال کے عمر میں تین لینگویجز بولتا ہے انگلیش، ہیبرو اور ایرابک ایرابک بھی وہ جانتے ہیں اور وہاں پر تو یہ معاملات ہوتا ہے کہ دیورنگ پرگننسی جب عورت حاملہ ہوتی ہے تب سے وہ کام شروع کر دیتے ہیں بلکہ اس پر پوری ریسرچ ہے کہ جب باتیسوہ ہفتہ ہوتا ہے تو بچہ سننے لگ جاتا ہے بچہ آوازوں کے اثرات لینے لگ جاتا ہے ماں باپ کے اثرات لینے لگ جاتا ہے اور اس پر پوری بات ہے کہ شروع کے دو مہینے بچے کی تربیت کیسے کرنی ہے دو سے چھ مہینے بچے کی تربیت کیسے کرنی ہے چھ سے اٹھارہ مہینے کیسے کرنی ہے دو سال تک کہا جاتا ہے بچہ ٹیپ ریپارٹر ہوتا ہے آپ اس میں جو فیٹ کریں گے وہی آپ کو باہر میں ملے گا تو مطلب یہ دو سال تک تو کہا جاتا ہے کہ بہت حساس ہوتے ہیں گھر میں کسی بھی جو آپ بوئیں گے وہی اسی بچے سے نکلے گا اور اس کے لا شعور میں جاتا رہتا ہے اور پھر اس کی پوری زندگی میں آپ کو وہ چیز نظر آنے لگ جاتی ہے تو پھر پانچ سال تک تو یہ کہا جاتا ہے کہ صحیح معنوں میں جو بچہ کوئی چیز سیکھ سکتا ہے وہ پانچ سال کی معنی سیکھ سکتا ہے اور پرنٹنگ ہمارے ہم پر تو بالکل نہیں ہے اور اس کے لئے ایک اچھا ماحول چاہیے اس کے لئے ایک اچھی انوائرمنٹ چاہیے لیکن ہمارے ہم پر جھگڑے ساز بہو کے جھگڑے فسادات اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے ہم پرنٹنگ کے حوالے سے کچھ چیز نہیں کرتے تو یہ ماں کا سب سے بڑا حق ہے اور ماں کے بعد پرنٹنگ کے اندر کہتے ہیں باپ کا بھی اتنا ہی ہے ہمارے یہاں پر کہتے ہیں شاید اولاد کی تربیت میں ماں کا رول ہے باپ کا رول بھی اتنا ہی ہے بلکہ اس پر جاپان میں ایک پروفیسر نے ریسرچ کی تھی اور اس نے کہا تھا کہ دنیا بھر میں جہاں پر بھی چونکہ باپ کماتا ہے اس کی وجہ سے ایک خلاہ اولاد میں رہ جاتا ہے بہترین بچہ وہی ہوتا ہے یا بہترین نسل وہی آگے بڑھتی ہے جس کو ماں باپ پرنٹنگ کو ایک انویسٹمنٹ کے طور پر لیں یا ایک ذمہ داری کے طور پر لیں تو ہم لوگ انویسٹمنٹ پیسے کو سمجھتے ہیں اصل انویسٹمنٹ اولاد ہوتی ہے جو آپ کی نسل کو آگے بڑھاتی ہے اگر آپ اچھے ہیں تو آپ کا بچہ بہترین ہینا چھلی پاکستان ہمارا ملک اجاداد اور تحقیق کے مدان میں دوسرے ممالک کے ندبت بہت پیچھے رہ گئے تو اس کی ایک وجہ دوسروں کی تیکنولوکی انحصار کرنے اور آپ نے کچھ سے کوئی چیز کریٹیوٹی نہیں ہے ہمارے محمد میں اور جو مطلب قیر ہوئے ہیں ہم نے زیادہ پروموٹ نہیں کیا جاتا کہ ہم دوسروں کی تیکنولوکی مطلب use کر لیں اور کسی پر تیز کریں تو ایسے کون سے عوامل ہیں جو ہمارے نوجوانوں کو اس میدان میں جتو جہد پر اُبھار سکتے ہیں اور کس طرح ہونے پروموٹ کیا جاتا ہے اصل میں میں اس پہ اتنا آپ کو کنگا کہ علم تین طرح کے ہوتے ہیں ایک ماضی کا علم ہوتا ہے ایک حال کا علم ہوتا ہے ایک مستقبل کا علم ہوتا ہے ہمارے دوپ جہاں تک زیادہ تر لوگ ہیں وہ ماضی کے علم پر انحصار کرتے ہیں تاریخ میں ہم نے یہ کیا تھا اپنے سینہ تھا تو ہم نے یہ کیا تھا ہم تین برعظم پر حکومت کرتے تھے ہم نے آٹھ سو سال دنیا پر حکومت کی بھائی اگر کی تھی تو اب کیا ہے اب دنیا میں ایسٹرانومی پر بکس لکھی جاتی ہے تو کتنی مسلم ہیں جو لکھتے ہیں اگر فیزکس پر کیوزکی میں نئے نئے جو تحقیقات ہو رہی ہیں ان میں مسلمانوں کا کتنا کنٹیبیوشن ہے تو وہ کنٹیبیوشن نہیں ہے معذرت کے ساتھ ہماری ستاون اسلامی ممالک میں ساتھ سو سے آٹھ سو یونیورسٹی ہیں اور صرف جپان میں بارہ ہزار یونیورسٹی ہیں تو ہم علم کے میدان میں بہت پیچھے ہیں اور ہمیں جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ ایک ماضی کا علم ہے جو ہم ہسٹری میں پڑھتے ہیں ہم ہمارے لوگوں نے کیا کیا فلسطے میں سائکولیٹی میں یہ کیا کیا لیکن ایک علم فیچرسٹک ہے جو سائنس اینڈ ٹیکنالیسی کے علم ہے اور ہر طرح کے علم میں شعبے میں نوجوانوں کو جانا چاہیے کوئی بھی چیز کوئی بھی علم جو ہے سوشل سائنس کے سبجیکٹ بھی بہت خیم ہے دنیا بار میں جتنی بھی جیو پولیٹکس پہ کام ہو رہا ہے دنیا کے اندر تمام ممالک جو ہے وہ انہیں اپنے ریسرچرز کے تحقیقات کو دیکھتے ہیں کہ کس ملک سے تعلق اچھا رکھنا چاہیے کس ملک سے تعلق اچھا نہیں رکھنا چاہیے تمام علوم بہت ضروری ہیں لیکن سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی طرف ہمیں اپنے نوجوانوں کا ذہن بنانا چاہیے کیونکہ جو بندہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں آگے بڑھتا ہے وہی ملک ترقی میں بھی آگے بڑھتا ہے یہ بات تحقیق سے ثابت ہے تو ہمیں ٹی وی چینلز کو اس کے ذریعے پروموٹ مطلب کرنا چاہیے اس بات کو اور شعور بیدار کرنا چاہیے ٹیچرز کو یونیورسٹیز میں اس پر لیکچرز رکھانے چاہیے اور ایک شعور بیلڈ اپ کرنا چاہیے اخباروں میں آرٹیکلز آنے چاہیے جتنے بھی اہلِ علم لوگ ہیں ان کو اس پر نوجوان نسل کو جو ہے وہ رغبت کلانا چاہیے بہت بہت شکریہ تھا بہت شکریہ تھا بہت شکریہ تھا